ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے ملا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھی نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے اس بیل آئیکن کو تباہ دیں تینکیو سو مچ السلام علیکم ویلکم تو مائی بلوگر اور یوٹیوب چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو بلوگر پر ایکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں یا جو بلوگر پر نئے ہیں اور انہوں نے اکاؤنٹ تو بنا دی ہیں آپ سب لوگوں نے لیکن اب آپ جو پوسٹے کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا وہ کوپی رائٹ فری ہیں یا کوپی رائٹ کے ساتھ آ رہی ہیں تو میں اس اگزامپل دیتا ہوں میں نے یہ جدنی بھی بڑی یہ پوسٹ لکھی ہے یہ سارا جو مٹیریل ہے یہ میں نے نیٹ سے اٹھایا ہے لیکن یہ کوپی رائٹ اس پر نہیں آئے گا مجھے کیونکہ یہ ٹیکس کوپی رائٹ فری ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بلوگر پر کوئی پوسٹ بنانی ہے اس میں کچھ لکھنا ہے اور اگر آپ وہ مٹیریل انٹرنیٹ سے اٹھا رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے کہ وہ مٹیریل کیا کوپی رائٹ فری ہے یا نہیں ہے ایک چھوٹی سے اگزامپل کے ساتھ ہم جانا شروع کروں گا گزارش ہے کہ ویڈیو کو جو ہے ذہا دھیان سے دیکھیں تاکہ کچھ چیز مس نہ ہو اور آپ اپنے بلوگر پر کوپی رائٹ کے پوسٹ کر کے کل کو جب مٹیریلزیشن کیلئے اپلائی کریں گے تو وہاں سے پھر آپ کو مٹیریلزیشن نہیں ملے گی اگر آپ کا بلوگ یا آپ کی پوسٹ سپورٹ بیس ہے کوئی اور چیز آپ کر رہے ہیں یا کچھ ریسیپی بیس ہے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو زیادہ سی بات ہے اس کے ریلیٹڈ آپ نے کچھ ٹیکس بھی دوننا ہوگا اور اس کے ریلیٹڈ کچھ آپ نے پکچر بھی لینے ہوگی تو میں ٹیکس اٹھانے کے لیے میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں میں سرچ کرتا ہوں کہ how to create facebook account اکاؤنٹ ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم کسی ایک پوسٹ کو پکڑیں گے یہ تو facebook اپنا ہے اس پر 100% ہمیں کاپی رائٹ آئیں گے for example ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں ان کے ویب سیٹ پر ہمیں ایک دفعہ جانا پڑے گا پھر وہاں سے ہمیں جو ہے اس ٹیکس کو کاپی کرنا پڑے گا تو کرنا کیا ہے کہ جہاں for example ہم یہاں سے اس کو کاپی کر لیتے ہیں یہاں تک ٹیک ہے یہ ابھی جو ہے نا یہ کاپی رائٹ والا ہی ہے آپ لوگوں کو شاید یقین نہ ہے میں آپ کو یہاں سے ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں ابھی 100% ہوگا لیکن جو تقنیق میں use کروں گا اس سے یہ کافی حد تک اس کے جو ہے نا وہ کاپی رائٹ کی جوشیز ہیں وہ solve ہو جائیں گے 80% ہی آپ کا ٹیکس جو ہے آپ نے کاپی کیا آپ نے چوری کیا ہوا سکتی سیون پرسنڈ ہو گیا تو ساتھ ساتھ بتا رہا ہے کہ کتنے پرسنڈ کا آپ کا یہ ٹیکس ہے 83% ہو گیا 100% ہو گیا اب میں جاؤں گا گوگل ٹرانسلیٹر میں گوگل ٹرانسلیٹر کو open کروں گا انگلیش میں یہ میں نے کاپی کیا ہوا اس کو میں اردو میں پہلے ٹرانسلیٹ کروں گا اردو میں میں نے ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اردو کو copy کیا اردو پہ آیا دوبارہ اور میں نے اس کو اردو سے انگلیش میں convert کر دیا ٹھیک ہے تو اب چیک کرتے ہیں کہ کیا ابھی بھی ہمارے پاس یہ 100% ہی آ رہا ہے یا کچھ گزارہ ہو گیا ہوئے ہمارا اس میں chances ہوتے ہیں sometime کہ بالکل unique ہو جاتا ہے یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید 70% copyright ہو 30% کے copyright جو ہے نا وہ اس میں ختم ہو جاتے ہیں تو ابھی 25% یہ unique ہو چکا ہوا ہے 50% unique ہو چکا ہوا ہے 75% unique ہو چکا ہوا ہے مطلب کہ میں نے اس میں سے خود سے خوش بھی نہیں لکا سمپل میں نے کیا کیا کہ میں نے اردو میں اس کو translate کیا اور اردو کے بعد میں نے دوبارہ اس کو انگلیش میں translate کر دیا تو اب یہ text جو ہے google پہ جب جائے گا تو یہ text میرا ہوگا ان کا نہیں ہوگا اس میں آپ نے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا پڑھ لینا کہ اگر کچھ ایک آدھی چھوٹی موڑی mistake ہو تو اس کو آپ remove جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوا کہ آپ نے text لینا کہ ایسے ہے ٹھیک ہے text کو پہلے آپ نے ایک دفعہ دوبارہ repeat کر دیتا ہوں کہ انگلیش سے آپ نے copy کرنا ہے اردو میں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ ہندی میں کر لیں یا آپ کسی اور language میں اس کو کر کے دوبارہ سے آپ اس کو اس language سے انگلیش میں translate کر دے تو most properly chances ہوتے ہیں کہ جیسے یہ unique آ گیا 100% آپ کا بھی 100% unique ہو جائے لیکن اگر 25% 30% 15% کوئی اس میں error آ بھی جاتا ہے تو وہ error یہاں پہ آپ کو نیچے جو ہے نا وہ compare کر کے انہوں نے دیا ہوگا تو وہ line پھر آپ نے ms word میں copy کر کے paste کر کے اس کو change کرنا ہے ٹھیک ہے number one اب اگر اب جو ہے ہمیں pictures کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ pictures بھی اگر ہم نے لینی ہو کہ account کیسی create کرنا ہے for example یہ account ہے یہ کسی کا ہے تو ہم نے اس page کو save نہیں کرنا آپ لوگوں نے snipping tool open کرنا ہے snipping tool سے آپ لوگوں نے اس picture کو یہاں سے ایسے copy کرنا ہے ایسے copy کرنا ہے اب یہ بہت زیادہ chances ہیں کہ یہ شاید اب copyright free ہے اور most probably میں نے اپنی poster تمام طرح سے snipping tool کے ساتھ use کی تھی جو میں نے جب apply کیا تھا modernizations کے لیے تو میرا کوئی copyright strike کی وقت سے میرا rejection نہیں ہوئی میرا فوراں ہی accept ہو گیا تھا اسی طرح اگر آپ کو دوسری picture پسند آتی ہے اس picture کو آپ نے پورا save نہیں کرنا یا یہ picture آپ کو پسند آگی اس کو آپ نے پورا save نہیں کرنا اس کو آپ نے کرنا یہ ہے simple کے new اس کو دوبارہ سے یہاں سے ایسے کر لینا اتنی سے آپ نے picture لینی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو right click کر کے save as picture نہیں کرنا کیونکہ picture بھی copyright ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ text کو تو free کر دیں copyright لیکن جب آپ جائیں گے picture پہ تو وہاں پہ آپ کو copyright کا issue آجائے یہ لنک میں نیچے description میں دے رہا ہوں یہاں سے آپ لے لی جائے گا اور پیارے پیارے اسی طرح جیسے میں نے بھی لمبے چھوڑی انگلیش لی کی ہے تو ویسے آپ بھی اپنے بلوگر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اور دوسروں کے خیال رکھیں اللہ حافظ